اسچت کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ میں کبھی 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 تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکان کی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا بابا مجھے مجھے اس طرح مار سکتے ہیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسوں خود بخود خوش کونے لگے وہ اٹھ کر اس طرح آپ کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور خالی الزہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی نیچے اس کے گھر کا لون نظر آ رہا تھا جو نیم تاریخ تھا اور پھر لا شعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی وہ سالار کا گھر تھا اس کا کمرہ نچھلی منزل پر تھا دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا ہاں یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتاؤں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے مگر اس سے رابطہ کیسے اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دھورایا اسے کوئی دکت نہیں ہوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آگئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدر ناغواری کے عالم میں بیٹ سائی ٹیبل کوٹو ٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا ہیلو امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی ہیلو اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی سالار اس نے اس کا نام لیا بول رہا ہوں اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا میں امامہ بول رہی ہوں وہ کہنے والا تھا کون امامہ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا بگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھا اس نے بیختیار آنکھیں کھول دی وہ نام کے ساتھ اس آواز کو بھی پہچان چکا تھا میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعریف کروایا میں پہچان چکا ہوں سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائٹ لیم کو آن کر دیا اس کی نیند خائب ہو چکی تھی ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ پوچ اٹھا کر وقت دیکھا گھڑی تین بج کر دس منٹ بجا رہی تھی اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا دوسری طرف اب خاموشی تھی ہیلو سالار نے اسے مخاطب کیا سالار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے سالار کے ماتھے پر کچھ با لائے میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کرنے ہی پا رہی کیوں وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تم رات کی اس وقت امامہ نے اس کی بات کار دی پلیز اس وقت صرف میری بات سنو میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے میں چاہتی ہوں تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو اس کا نام جلال انصر ہے تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ کیا اس نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے اور اگر کی ہے تو ان کا کیا ریسپونس ہے اسے یہ بھی بتا دو کہ میرے پیرنٹ نے یہاں میری شادی تیہ کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ ایمامہ کی بات سنتا رہا وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہراری تھی سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس نے پوچھا اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا دوسری طرف لمبی خاموشی رہی پھر ایمامہ نے کہا تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز یہ میرے لئے بہت ضروری ہے اس بار ایمامہ کی آواز میں ریکویسٹ تھی اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہے اسے بتا دینا مجھے حصے دلچسپی نہیں ہے میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارہ چاہتی ہوں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہ ملے اور فیلحال تو آدمی فون رسیب نہیں کر رہا ہے سالار نے اس کی بات کی جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا جلال انصر امامہ حاشم رابطہ پیرنٹ سے بات زبردستی کی شادی اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جکسہ پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیر میں انوالو ہو سکتی تھی وہ اپنے لئے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھار اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی یہ کیا کر رہی ہے خاتون مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھسانے کی کوشش اس نے دلچسپی سے سوچا کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے سارے گھر والوں کو جانتا تھا وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جادہ تھا بگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرمنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا مگر اس طرح اچانک امامہ کے کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجلا گیا تو ہیل ویڈ امامہ اور آل دو ریسٹ وہ بڑھ بڑھ آیا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیا امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا وہ پوری رات سو نہیں سکی صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی اس کی بھوک جی اقدم جیسے غائب ہو گئی تھی دس ساڑھے دس کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنیں وہ جانتی تھی اس وقت ہاشی موبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے تھے اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی لاؤنج میں اس کی امی اور بھاوی بیٹھی ہوئی تھی وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی اس نے فون کر سیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی اس نے کردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا میں اسچد کو فون کر رہی ہوں کس لیے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی سلمہ نے تیز لہچے میں کہا میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں آپ مجھے بات کرنے دیں اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں اس نے پرسکون انداز میں کہا اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسچد کو فون نہیں کر رہی تھی چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا فون اٹھانے والا جلال ہی تھا خوشی کے ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی ہیلو میں امامہ بول رہی ہوں اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا تم بتائے بغیر اسلامباد کیوں چلے گی میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا جلال نے کہا میں کل اسلامباد آئی ہوں اسچد امامہ نے کہا اسچد دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی تم کس سے کہہ رہی ہو مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے امامہ جلال کو جیسے کرنٹ لگا شادی کی تاریخ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے امامہ میں ابھی بات نہیں کر سکا تو پھر تم بات کرو میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی یہ تم جانتے ہو مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی تم اپنے پیرنٹ سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں امامہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے جلال کے ذہن میں اچانے کے ایک جھماکہ ہوا ہاں اسی لئے تم مجھے اسچد کہہ رہی ہو ہاں میں اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی تم مجھے بتا دو نہیں پتا امامہ نے کہا ٹھیک ہے امامہ میں آج ہی اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا امامہ نے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی بھابی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسچد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی یہ شادی تمہارے بابا اور آزم بھائی نے مل کر تیہ کی ہے تمہارے یہ اسچد کے کہنے پر کوئی سے ملتبی نہیں کریں گے سلمہ نے اس پار قدر نرم لہچے میں کہا امی میں مارکیٹ تک جاری ہوں مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا فون کی بات دوسری ہے مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر جانے نہ دے امی آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے آپ کو اپنی شادی سے منع تو نہیں کیا میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں اس کے بعد میری شادی کر دیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ انتوں شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو تمہاری شادی جلدی ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی اس بار اس کی بھابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی خواہ مخواہ کل راہ سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں تم تو کبھی بھی اس طرح زد نہیں کرتی تھی پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو تم اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا میں نے تمہیں بتایا ہے تمہارے بابا نے تیع کیا ہے یہ سب کچھ آپ انہیں سمجھا تو سکتی تھی امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا کس بات پر سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل احتراز لگتی اور مجھے کوئی بات قابل احتراز نہیں لگی سلمہ نے بڑے آرام سے کہا امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی سالار صبح خلافے معمول دیر سے اٹھا گھڑی دیکھتے وہ اس میں کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی صاحب جی آپ نے بلائیا ہے ادھر عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا ہاں میں نے بلائیا ہے تم سے ایک کام کروانا ہے سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا حاشم صاحب کے گھر ناصرہ نے کہا ہاں انہی کے گھر ہاں جی کرتی ہے وہ کچھ حیران ہو کر اس کا موہ دیکھنے لگی کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے کیا ہوا ہے سالار صاحب ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی کچھ نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس چاہو یہ موبائلوں سے دو اور اس سے کہو کہ یہ ماما کو دے دے سالار نے بڑے لاپروانداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا ناصرہ حق کا بکہ رہ گی میں آپ کی بات نہیں سمجھی یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر وہ یہ امامہ تک پہنچا دے مگر کیوں یہ جاننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے تمہیں جو کہا ہے وہی کرو سالار نے ناگواری کے عالم اسے جھڑکا لیکن اگر کسی کو وہاں پتا چل گیا تو ناصرہ کی بات کو اس نے درشتی سے کار دیا کسی کو پتا تب چلے گا نا جب تم اپنا موں کھولو گی اور تم اپنا موں کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں لیکن اگر تم اپنا موں بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتا نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا ناصرہ نے اس پار کچھ کہے بغیر خاموشی سے موبائل پکڑ لیا میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے وہ اپنا والٹ نکال رہا تھا ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی ایک منٹ ٹھہرو سالار نے اسے روکا وہ اب اپنے والٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا یہ لے لو اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیا ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی اسے بھی پیسہ کمانے کا موقع مل گیا تھا اس نے فوری اندازہ یہ لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ توفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتا کیوں نہیں چلا اور پھر امامہ اس کی تو شادی ہو رہی تھی پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی اور دیکھو ذرا مجھے میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا اس کے والد اس وقت اپنے ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے ہاں آؤ کیا بات ہے انہوں نے جلال کو دیکھتے بھی کہا وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے کیا بات ہے جلال انہیں ایک دم تشویش ہونے لگی ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں جلال نے کسی تمہیر کے بغیر کہا کیا انصر جعوید کو اس کے موں سے اس جملے کی توقع نہیں تھی تم کیا کرنا چاہتے ہو میں شادی کرنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ تم نے ایک دم کیسے کر لیا کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو انصر جعوید مسکرائے بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے انصر جعوید سنجیدہ ہو گئے آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا ہاں تم اس میں انٹرسٹڈ ہو انصر جعوید نے فوراں اندازہ لگایا جلال نے ہاں میں سر ہلا دیا مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں اس کا باپ بڑا سنتکار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے انصر جعوید کا لہجہ بدل چکا تھا ابو وہ اسلام قبول کر چکی ہے اس کی فیملی قادیانی ہے جلال نے ازاحت کی اس کے گھر والوں کو پتا ہے نہیں تمہارا خیال ہے وہ یہ پروپوزل قبول کر لیں گے انصر جعوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا ابو اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان لوگ کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے اس پار انصر جعوید نے بلند آواز میں کہا میں تمہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا جلال کا چہرہ اتر گیا ابو میری اس کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس نے مدہم آواز میں کہا مجھ سے پوچھ کر کمیٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے اور اس عمر میں بہت ساری کمیٹمنٹ سوتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے زندگی خراب کر لے مجھے اس کے خاندان کے اثر اور سوخ کا پتہ ہے انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر پتہ چل گیا تو میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے ابو پلیز میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا جلال نے مدہم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اچھا ایسا ہے تو اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس حلسلے میں بات کرے اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا انہوں نے تیز مگر حتمی لہچے میں کہا مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں وہ بری لڑکی نہیں ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کی گھر والے راضی نہیں ہوں گے جلال نے تانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ امامہ کا مسئلہ ہے وہ جانے تم اپنے کام سے کام رکھو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو انصر جعبید نے دو ٹوک انداز میں کہا ابو پلیز میری بات سمجھیں اس کو مدد کی ضرورت ہے بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تم کس کس کی مدد کرو گے اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں سمجھے تم اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جلال نے جنجلا کر کہا چار ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا دیکھا تھا اسے میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے بلفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نبٹنا چاہیے تمہیں بیچ میں نہیں گھسٹنا چاہیے اپنے والدین سے دو ٹوک بات کریں انہیں بتائیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھو جلال اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے لوگوں کو موں دکھانا ہے بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کار دی مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا یہاں بات مدد کی ہے مذہب کی نہیں ہے یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فریض کا احساس ہے مگر انسان بار کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو فرض کرو تم اسے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی یا گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی تم اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں میں جیل لاجوں اور شاید تم بھی جلال کچھ نہیں بول سکا ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضا مند کرے ہو سکتا ہے وہ رضا مند ہو جائیں پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر لیکن اگر وہ یہ بات نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے اور تم تھنڈے دل سے سوچو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دے ہے انصر جعوید نے آخری کیل ٹھونکی باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا نہیں تم جاؤ امامہ نے ہاتھ کی اشارے سے اسے جانے کے لئے کہا ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آگئی میں نے تم سے کہا ہے نہ کہ تم امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی بگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گی ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی باجی یہ میری ماں نے دیا ہے وہ کہہ رہی تھی ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لئے دیا ہے اس نے امامہ کی طرف اجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھا دیا امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا دیکھو تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے امامہ نے اسے تاکیت کی نہیں باجی آپ بے فکر رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گی لازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا کامتے ہاتھوں اور گل کی بے کابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور سپر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا وہ سے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی فون جلال کی امی نے اٹھایا بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے وہ تو رات کو ہی آئے گا تم زینب سے بات کر لو اسے بلا دوں جلال کی امی نے کہا نہیں آنٹی مجھے کچھ جلدی ہے میں زینب سے پھر بات کر لوں گی بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا میں دوبارہ فون کر لوں گی امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا امامہ نے اس دن تپہر کا بھی کھانا نہیں کھایا وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر ہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور اس سے دوبارہ بات کر سکے شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی تھی وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا وہ سے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گی فون کر سیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی تھی بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو تیہ کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشی موبین کا ہاتھ تھا امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا وہ اس کا حال احوال تریافت کر رہا تھا اسجد تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے کیسا دھوکہ امامہ شادی کی تاریخ تیہ کرنا تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی وہ کھولتے ہوئے بولی کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد اسجد نے قدر اللہ پروائی سے کہا اسجد تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں مجھے پڑتا ہے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے ہاں میں جانتا ہوں مگر اس سارے معاملے میں میں تو کبھی پہ ان وال میں ہی نہیں ہوا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں شادی انکل کے اسرار پر ہو رہی ہے تم اسے رکوا دو تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ میں اسے کیسے رکوا دوں اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا اسجد پلیز امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا تم میری پوزیشن سمجھو اب تو ویسے بھی کارٹ چھپ چکے ہیں دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر رسیور کو پڑک دیا وسیم نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا تھا جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا تم خواہم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو کل بھی تو تمہیں شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لئے مسائل پیدا کر رہی ہو بابا تم سے بہت ناراض ہیں میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی تم اپنے کام سے کام رکھو جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے امامہ اس پر گر رائی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آگئی وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی مگر ملازم کی کھانے لانے پر اس نے کھانا کھا لیا رات کو گیارہ بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا فون جلال نے ہی اٹھایا تھا شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا امامہ میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے اس نے امامہ سے کہا پھر وہ اس کے اس تفسار پر چند لے میں خاموش رہا پھر اس نے کہا اب وہ اس شادی پر رضاون نہیں ہے امامہ کا دل ڈوب گیا وگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہاں میرا یہی خیال تھا وگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے سٹیٹس میں بہت پرک ہے اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی آپ نے انہیں رضا مند کرنے کی کوشش نہیں کی ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا میں نے بہت کوشش کی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے اس پاتھ کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے جلال نے اس سے کہا اور آپ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا جلال میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے بسورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکارٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی پرداشت نہیں کر سکتے اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹیڈ ہوں امامہ کے آواز بھرانے لگی اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے پلیز آپ انکل سے بات کریں آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں جلال پریشان تھا امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بہت دل گرفتہ تھی اس کے وہمہ گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی و ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے جلال کے امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا بگر امی اس میں خطرے والی کیا بات ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ خواہ خواہ زدہ ہو رہی ہیں جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا تم ہماکت کی حد تک بے وقوف ہو اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے امی ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے میں اس سپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے کے بعد اسے بھی محمد والوں گا سب کچھ خفیہ ہی رہے گا کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لے لیں اور تمہیں ویسے بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیرمیلی میں ہی شادی ہوتی ہے ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت تیہ کر دیتی اس کی امی نے قدر ناراضگی سے کہا امی میں امامہ کو پسند کرتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں اہم بات یہ ہے کہ اس پارے میں میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان امی نے دو ٹوک انداز میں کہا امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے آپ اسے اچھی طرح جانتی ہیں وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت تعریف کرتی تھی جلال نے انہیں یاد دلایا تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں وہ خفقی سے بولی جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری عزد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور انچے خاندان میں کریں تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی جازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی نہ ہی میں امامہ کو اپنے بہو کے طور پر قبول کروں گی امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے میں اسے برا نہیں کہہ رہی وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے وگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں تم کچھ اکل سے کام لو تمہیں سپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے اپنا ہسپیٹل بنانا ہے اس کی امی نے قدر نرم لہجے میں کہا بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے واقعے ملتے ہیں اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں جب سپیشلائزیشن کر لوگے تو کتنے انچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے خود سوچو صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا خاندان اس کا بائیکارٹ کر چکا ہوگا معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے ساری عمر کی بات ہے امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی جلال کسی اعتراض یہ احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا فون جلال نہیں اٹھا لیا تھا امامہ میں نے امی سے بھی بات کی ہے وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہے میری بات پر امامہ کا دل گویا اور مکمل ڈوب کیا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جلال نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بتایا ہے بگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے ہمارا نہیں امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضا مند نہیں ہے اور نہ ہی ہوں گی جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی مہم سی امید پر کہا میں جانتا ہوں امامہ بگر میں کچھ نہیں کر سکتا میرے والدین اس پروپوزل پر رضا مند نہیں ہے کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے نہیں یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا پلیز جلال وہ گڑ گڑائی تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا تم مجھے اس کے لئے مجبور نہ کرو میں آپ کو نافرمانی کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں میں تو آپ سے اپنے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں اس کے اصاب چٹک رہے تھے اسے یاد نہیں تاکہ سنے زندگی میں کبھی کسی سے اس طرح سے بات کی ہے آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں بے شک آپ بعد میں اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیں میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی تمہیں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو خود سوچو اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے اور پھر تم اور میں کیا کریں گے ہم محنت کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر لیں گے تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا اس پار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا وہ بول نہیں سکی نہیں امامہ میری اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا مجھے تم سے محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں بگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو تم دوبارہ مجھے فان مت کرنا کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہی ختم کر دینا چاہتا ہوں مجھے تم سے ہمدردی ہے بگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا خدا حافظ جلال نے فان مند کر دیا رات بس دس بج کر پچاس منٹ پر اسے اپنے ارد کرد کی پوری دنیا دھومے میں تحلیل ہوتی نظر آئی کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا ماؤس ذہن اور شل ہوتے ہوئے آساب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بد کی طرح اپنے بیٹ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی مجھے بتا دینا چاہیے بابا کو سب کچھ اس کے سوا اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی